وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ویکسین کا دوسرا ڈوز لینے کے فوراً بعد ملک سے باہر سفر پر جا سکتے ہیں وزارت نے مزید وضاحت کی کہ سیکنڈ ڈوز کے چودہ دن بعد سفر سے واپس آنے والے شخص کے لیے ہیلتھ کارنٹین نہیں ہوگا چاہے اس نے یہ چودہ دن قطر میں گزارے ہوں یا قطر کے باہر وزارت سہت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ آداد و شمار کے مطابق آج چھ مارچ دو ہزار اکیس کو ملک میں کوویڈ نائنٹین کے چار سو ساٹھ نئے کے سامنے آئے ہیں جبکہ دو سو تیرانوے کنفرن پیشنٹ سہتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکاور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر ایک لاکھ پچپن ہزار سات سو ہو گئی ہے دوسری جانب وزارت داخلہ نے کمیونکیبل ڈیسیز کے مطالق قانون اور وزارتی کانسل کے فیصلے کے مطابق احتیاطی اقدامات پر عمل درامت کرتے ہوئے سات سو چونتیس افراد کو پروسیکشن کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے ملک میں نافذ ان پابندیوں کے خلافر سے کی تھی بین الاقوامی سطح پر عالمی ادارہ سہت ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ اگر ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو کورونا وائرس کی تیسری اور چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے ڈبلیو ایچ او نے مطالبہ کیا کہ کوویڈ نائنٹین سے مطالق تمام آلات کے پیٹنٹ رائٹس کو سسپنڈ کر دیا جائے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کئی ملکوں میں یومیا کیسز کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے بلکہ بعض ملکوں میں یہ تعداد ایک مہینے میں بلکل آدھی ہو گئی ہے